ہلو جی اسلام علیکم ویڈیو بڑی ہی مزید کی ہونے والی ہے میں ٹرائے کرنے لگی ہوں وہ وائرل ریسپی جو آج کل باڈی ہیٹ چل رہی ہے اور ہر بندے نے اس کو ٹرائے کیا اور سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو ہم بھی بنا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک میڈیم سائز کا آٹی کا پیڑا لے لینا ہے جو ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی طرح کے سائز کی نارمل سائز کی ہم نے روٹی بنانی ہے نیکس ٹیپ کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکیسٹ رہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بھیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب تک سب سے پہلے پہلے پہن سکے یہاں ہم روٹی کو بیٹ لیں گے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ لیا ہے ہمارا پانی جو بوائل ہو چکا ہے تو ہم اپنی اس روٹی کو اس اُبلتے ہوئے پانی میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو میڈیوم فلیم پر پکائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے پھر اس کی سائیڈ شینج کر لیں گے یہ جی ہم بنانے لگے ہیں ہوم میڈ نوڈلز یا سپیگٹی کہہ سکتا ہے آپ اس کو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور سب سے بڑی بات جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز بناتے ہیں وہ اتنی زیادہ پیور ہوتی ہے اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے اس میں کوئی بھی بازار کی چیز جب وہ مکس نہیں ہوئی تو بس جی اس کو ہم نے باری کاٹ لینا ہے ہماری ہوم میڈ سپیگٹی بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس کے لیے ویجیٹیبلز کا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز ہے اور ہم کٹ کر کے پہلے سے ہی رکھ لیا ہے اور ہم ککنگ پین میں ایک ٹیبلز پون آئل ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک ٹیبلز پون بھر کے لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں کیا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ وہاں فالو کر لیجئے مزے مزے کی سٹوریز کو دیکھنے کے لئے یہاں پر میں نے ایک شملا مرش کو ایک گاجر اور ساتھ میں ایک ٹیمارٹر کٹ کر لیا تھا ان ساری ویجیٹیبلز کو ہم اپنے کوکنگ پین میں ایڈ کر کے اور اچھے سے کوک کر لیں گے اور اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اور بہت ہی مزے کی ہماری ہوم ایڈ سپیکٹی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گے آپ اس میں اپنی پسند کے اکارڈنگ ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ بندگو بھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے ایڈ نہیں کی ٹومیٹو کی آپ کیچپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹومیٹو جہا ہے اس کو کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اسی سے ہماری سانس جہا ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی ہم ان ساری ویجیٹیبلز کو ہلکی میڈیوم فلم پر کوک کریں گے یہاں پہ اس میں ایک ٹیبلز پون بھر کے میں نے کالی ویج کا ایڈ کیا ہے آدھر ٹیبلز پون اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک کا اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی اس میں چینی بھی ایڈ کریں گے بہت ہی مزی کا فلیور آتا ہے اور چینیز ریس میں چینی کا یوز جو ہے وہ اس کے فلیور فل بنا دیتا ہے بس یہ سائی چیزوں کو مکس کر لیا ہم اس میں سوسیز ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا فلیور جائے اور زیادہ انہانس ہو جائے اور سوسیز میں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں سویا سوس تقریباً ایک ٹیبلز پون کے قریب سویا سوس میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں وائنگر ایڈ کریں گے اس کا بھی تقریباً ایک ٹیبلز پون ہی میں ایڈ کروں گی بس جی اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی چلی سوس بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کا بھی ایک ٹیبلز پون ایڈ کر دیں گے ہمارے سوسیزیں ایڈ ہو گئے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنی سپیگٹی بنا چکے ہیں اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ سارے چیزیں ایک ساتھ ہی کوک ہو جائیں اور ان میں فلیور جہا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے رج پس جائے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر چھوڑ دیں گے اور یہ ہومیڈ سپیگٹی بنانا اتنا انسٹ ہے اور اتنی جلدی جلدی بنتی ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ نے بچوں کو لنچ میں دینا ہے یا آپ کو لنچ میں کچھ مزے کا کھانا چاہتے ہیں تو آپ سپیگٹی بنا سکتے ہیں یہ ریسپی تو اتنی زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو میں تو اس کو ٹرائے کے بنا رہ نہیں سکتے اور مجھے بہت زیادہ پسند آگیا آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو پتہ چلے یہ کتی مزے کی بنتی ہے اس کو ہم کور کر دیں گے تین سے چار نیر بعد چیک کرتے ہیں دیکھیں جی ہماری یہاں پر سپیگٹی بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہے اور سارا فلیور اس میں مکس ہو چکا ہے تو سمیل تو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اس کو ہم ٹرائے کر کے بھی دیکھتے ہیں یہ کیسی بنیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہو چکی ہے تو بس جی اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک اور فلیور ایڈ کریں گے جس اس کا مزہ جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو میں نے سرونگ پلیٹ میں ایڈ کر لیا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا نیمو جو ہے وہ نچوڑ لیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے اور اتنا زیادہ فلیور فل لگتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ہماری سپیگٹی بلکو ریڈی ہے ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ بے بے